اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا پھر آپ اوبیز ہیں تو ہر کوئی آپ کو ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کم کرنا چاہیے کاربو ہائیڈریٹ رچ پوٹس سے دور رہے یا پھر کاربو ہائیڈریٹ انٹیک کو کم کریں یہ سن کر آپ کے من میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ کاربو ہائیڈریٹس ہے کیا چیز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے کہ کاربو ہائیڈریٹس کیا چیز ہے اور اس کے ہمارے بارڈی میں کیا کیا پانکشنز ہیں اور اوبیز یعنی موٹے لوگوں یا پھر ڈائیبیٹک پیشن کو کون سے کاربو ہائیڈریٹس زیادہ کانے چاہیے اور کون سے کاربو ہائیڈریٹس کم کانے چاہیے ہمارے بارڈی کا تقریباً ستر پرتیشت تک انرجی سورس کاربو ہائیڈریٹس ہے جسے ہم صبح سے شام تک بہت سارے کانوں سے حاصل کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ایک بہت ہی اسینچل نیوٹرینٹ ہے جس کی بارڈی ڈیلی بیسز پر بہت سارے کمپاؤنڈز میں برک ڈاؤن کرتی ہے تاکہ بارڈی کے ڈیلی انرجی نیوٹ کو پورا کر سکے جیسے کہ گلوکوز، مالٹوز، سکروز، پرکٹوز اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقسام ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بارڈی میں کاربو ہائیڈریٹ کے بریک ڈاؤن سے جو نیوٹرینٹ آسل ہوتے ہیں ان میں سے ستر پرتیشت تک گلوکوز ہوتا ہے اور یہی گلوکوز پھر بارڈی کے لیے فیول کا کام کرتا ہے یعنی بارڈی کو مختلف پراسیسز میں انرجی پروائیڈ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ کے سورسز کیا کیا ہیں جہاں تک کاربو ہائیڈریٹ کا سوال ہے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا پور آئیٹم ملے جس میں کاربو ہائیڈریٹ کی کوئی ماترہ موجود نہ ہوں لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے ان پور آئیٹمز کے بارے میں جن کو ہم روٹین میں صبح سے شام تک کاتے ہیں اور ان میں کاربو ہائیڈریٹ کی بہت زیادہ ماترہ پائی جاتی ہے اگر ایشین کنٹریز کی بات کرے تو یہاں پر لوگوں کا پسندیدہ کانا گندم اور چاول ہیں جو کہ کاربو ہائیڈریٹ کا ایک بہت ہی رچ سورس ہیں گندم اور چاول سے مراد صرف یہ دونوں نہیں بلکہ وہ چیزیں بھی جو ان دونوں چیزوں سے بنیب ہوتی ہیں ان چیزوں میں کاربو ہائیڈریٹ کی بہت زیادہ ماترہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ باجرہ، جوار، اوٹ اور کانپلیک ان ساری چیزوں میں کاربو ہائیڈریٹ کی بہت زیادہ ماترہ پائی جاتی ہے اگر میں آپ کو سمپل کہوں تو اناج مطلب کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ میں بہت زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہے اس لیے جو لوگ وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت پائدمن چیز ہیں لیکن جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں اور جن کو ڈائیڈریٹ ہے تو ان کے لیے یہ کسی زہر سے کم نہیں اور ان لوگوں کو کاربو ہائیڈریٹ جو کہ اناج سے حاصل ہوتے ہیں بلکل نہیں کانا چاہیے یا بہت ہی کم ماترہ میں کانا چاہیے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار پھر کون سے کاربو ہائیڈریٹ کانے چاہیے کیونکہ باڑی کو انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کو موٹاپا ہے اور آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کے لیے کاربو ہائیڈریٹ کا بہترین سورس پروٹس اور ویجیٹیبلز ہے جتنے بھی پروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ان میں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر آپ کے باڑی کے انرجی نیڈز کو پورا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں پائبرز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو ان کاربو ہائیڈریٹس کو باڈی میں سٹور نہیں ہونے دیتی اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں گوڈ کاربوہیڈریٹس بھی کہتے ہیں اس لیے اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے یا ایون آپ کو ڈائیبیٹیز بھی ہے تو آپ کو دن میں ایک آدھ بار سے زیادہ اناج سے بنی ہوئے چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور اگر آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر کوشش کرے کہ سبزی کھائے یا پھر پروٹس اور سلات وغیرہ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے بلڈ شگر کو بڑھنے بھی نہیں دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی ماترہ میں انرجی بھی پروائیڈ کرے گی اناج کے علاوہ کاربوہیڈریٹس کی ایک اور قسمیں جس کو آپ نے اپنے لائب سے بلکل ہی کٹ کر دینا ہے اور وہ ہے ٹیبل شگر یعنی چینی چینی اور اس کے علاوہ چینی سے بنے ہوئی ساری چیزیں وہ بیٹ کاربوہیڈریٹس کے کٹیگری میں آتے ہیں جو آپ کو اپنے لائب سے بلکل ہی کٹ کر دینے چاہیے یاد رکھیں کہ ایک گرام آپ کاربوہیڈریٹ باڑی کو چار کلریز پروائیڈ کرتا ہے اور باڑی کی ڈیلی نیٹ دو ہزار سے پچیس کلریز تک ہے اور ان کلریز کا تقریباً ستر پرتیشت تک کاربوہیڈریٹس سے آتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ ان کلریز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے کمپلیکس کاربوہیڈریٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جو کہ آپ کو پروٹ اور سبزیوں سے ملے گی اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کاربوہیڈریٹس ہمارے باڑی کا بیسک نیڈ ہیں اس لئے کاربوہیڈریٹس کے بغیر لائف فاسبل نہیں لیکن اگر آپ موٹابے کا شکار ہے یا ایون آپ کو ڈائیبیٹیز بھی ہے تو پھر آپ کو ان کاربوہیڈریٹ کے نیڈ کو پورا کرنے کے لئے کمپلیکس کاربوہیڈریٹ کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل اینسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئی بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم آپ کے کوششش کریں گے